بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین لیلہ جانباز میں آپ سب کو خوش شام دید آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے کچھ دن قبل ہم نے ایک امہ جی اور ان کی بیٹی کے ساتھ یہاں پہ ویڈیو بنائی تھی اور اپیل کی تھی بچی کے جہیز کے بارے میں اس پر جو سپونس آیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے وہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں آپ یہ امہ جی ان کے خاون فوت ہو چکے ہیں اور بیٹی کی فرض ادا کرنا چاہتی ہیں کوئی پرسانے حال ان کا نہیں ہے چھوٹا سا گھر ہے ان کا اور کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے میں جی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرتی ہیں بیٹی کی فرض ادا کرنا ہے آپ کے آگے بھرپور امداد کی اپیل کی جاتی ہے اگر آپ رقم کے ذریعے امداد کریں وہ بھی یہ قبول کرنیں گے اگر آپ کوئی سمان خود دینا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی ایکسٹر سمان پڑھا ہے کوئی پنکھا پڑھا ہے کوئی چرپائی پڑھی ہے کوئی صوفہ پڑھا ہے کوئی کرسی پڑھی ہے جو گھر میں ضرورت سے زائد مگر استعمال کے قابل ہو وہ بھی ان کو دے سکتے ہیں اگر آپ ڈائریکٹ دینا چاہتے ہیں میں آپ کو ایڈریس بتا دوں گا میرے سے رابطہ کریں میں آپ کو ایڈریس بتا دوں گا خود آپ ان تک پوچھا دیں امداد اگر میرے تھروک کرنا چاہتے ہیں تب بھی میں حاضر ہوں میں آپ کی امداد ان تک پوچھا ناظرین کا ہم یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مختلف لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا جن لوگوں نے فیزیکل ہیلپ کی ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ فنڈ دادہ خان کالیج کے ایک پرنسپل نے رابطہ کیا ان کی طرف سے کنٹریبوشن ہے ایک حافظ صاحب ہے خوش آپ کے ان کی طرف سے کنٹریبوشن ہے ٹوپا کے دو بھائیوں کی طرف سے کنٹریبوشن ہے اور ایک کینڈیڈیس ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کی طرف سے یہ واشنگ مشین ہے اس کے علاوہ یوٹیوب سے ایک بھائی نے میری ویڈیو دیکھی اور وارد کے نمبر سے رابطہ کی ہے نام اپنا نہیں بتایا ان کی طرف سے کنٹریبوشن ہے اس کے علاوہ ہانگ کانگ سے ایک ہمارے بھائی اور ایک ہماری خالہ ہر ماہ مانا جو راشن میں تقسیم کرتا ہوں مجھے ایک لوگوں کو راشن کی جو پیسے بیجے تھے ان میں سے کچھ کنٹریبوشن اس جہاز میں بھی ہم نے کیا ہے اور اس کے علاوہ لیلہ کے تین بھائیوں نے میرے سے رابطہ کیا تو انہیں میں نے ڈریکٹ ان کے گھر کا بتا دیا کہ ان کے گھر تک فلان جگہ ان کا گھر ہے وہ آپ امداد پوچھائیں ناظرین کام یہ ایسا کام ہے جس سے آپ کی دنیا بھی سبر جاتی ہے آخرت بھی سبر جاتی ہے اور جب سے میں اپنی مثال دیتا ہوں جب سے خدمت خلق کے کاموں میں میں پڑھا ہوں اللہ تعالیٰ میرے وہاں سے پرشانی دور کرتا ہے مجھے وہمو گمان نہیں ہوتا اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے میرے سوچ میں بھی نہیں ہوتا اسے صرف دو دن پہلی کی بات ہے کہ ہمارے آفیس کے سامنے ایک وائٹل ٹی والے آئے اور میں نے ایک کیجی کا پیکٹ لیا ان کا سب سے بڑا انام تھا ایک LED ٹی وی چونتی سنچ کی وہ میرا انام نکلا ہے وہ آپ کو کلپ دیکھاتے ہیں اس کے بعد باقی بات کرتا ہوں ناظرین کام یہ سب خدمت خال کا صلح ہے ابھی ہم سمان ان کو ڈیلیور کرنے لے گئے ہیں اور آپ کو سمان دکھاتے ہیں اور آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمتے ہوں کہ اس وقت میں نے امہ جی اور ہماری بہن کی ویڈیو اس وجہ سے منائی تھی کیونکہ اپیل کرنی تھی جیز کے بارے میں اگر ویڈیو ان کی نہ بناتا تو شاید ہی کوئی ہیلپ کرتا اور اب ہم امہ جی کیا ویو ریکارڈ کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں جو ان کی ہیلپ ہوئی ہے کھالا جی تو سکھے آگھانا چاہتا سجیر تواری آل پھولی ہے تو پیادیاں یا لادیاں دی رزقوں نے یا اللہ جاگ متھا جو نے اپنے ہتھ اندر دیتا منظور قبول ہونے منظور قبول ہونے اللہ دے حکم انا میں نے بچہ جنہ دیتے ہیں جنہ نہیں دیتے انہان اللہ حمد دے وے تین مولا بچہ نا آباد کرے تین مولا بچہ نا آباد کرے میں نے بچہ یہ اللہ سکھ ہوئی جنہا بلائی دی چوتہ دینے انہان اللہ پاکس نو باڑا دے وے جنہا غریباں دیئے زد کیتے انہان دی رب رسول کرے اللہ دے حکم انا آمین آمین ناظرین کام ابھی جنہاں لوگوں نے حیب کی ہے ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستانی تجھے سلام موسیقی